بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل مہینوں کے بعد سپریم کورٹ سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا رات کو کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کے نام کی حوالے سے خبریں ہیں اور اب ذرائع مختلف جو ذمہ دار ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس نوٹیفیکیشن آ جائے گا اب اگلی بات ہے قاضی فائز عیسیٰ اور آئینی عدالت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو کشتی میں سے کچھ غیر ضروری سامان اتارا جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی اس طرح جو مثال ہے یا جو ان کا سٹیٹس ہے وہ اسی غیر ضروری سامان کا ہے کہ ان کو اتارا جائے اور شاید کشتی ڈوبتی بھی بچ جائے اب وہ بچ پائے گی کہ نہیں بچ پائے گی وہ ایک الگ کہانی ہے میں آپ کو کل بھی بتایا تھا پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہتے آئے ہیں کہ آئینی ترامیم کے لیے تیار ہے اور آئینی ترامیم ضرور کریں گے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو نکال کے کل ایوان صدر میں بھی انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے زد چھوڑ دے اب ہونا قاضی صاحب کے ساتھ یہی تھا کیا ہوا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ون خبر یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت مولانا فضل الرحمان کی ہے اس نے اپنا آئینی ترامیم کا ایک جو مصودہ ہے وہ تیار کر لیا ہے اور یہ مصودہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی شیر کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ظاہر اپوزیشن اپنی مشاورت کرے گی اور مشاورت کرنے کے بعد ایک نئی ترامیم کا جو مصودہ ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا اور غالباً کل نو تاریخ کو اس کا بازابتہ اعلان کر دیا جائے گا آج آٹھ تاریخ ہے کل نو تاریخ کو اس کا اعلان کر دیا جائے گا یہ جو مصودہ ہے یہ تئیس شکوں کے اوپر مشتمل ہے اور مولانا صاحب اب آئینی عدالت کے لیے نہیں جا رہے وہ انڈیا کے اسی موڈل کے اوپر جا رہے ہیں جس میں پانچ سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا کوئی بھی چیف جسس ہوں اس کی سربراہی میں تو وہ آئینی معاملات کو دیکھیں اور یہ جو ججز کی عمر بڑھانا چاہتے تھے اٹھ سٹھ سال اس کو وہ پینسٹھ سال کر رہے ہیں اب یہ بلکل مناسب بات ہے کہ جو آئینی معاملات کی اوپر پانچ ججز کا سینئر بینچ بن جایا کرے اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ پیکنڈ چوس ختم ہو جائے گی کہ اس کو شامل کیا ہے اس کو شامل نہیں کیا اس کو شامل کیا جانا چاہیے تھا اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی پانچ سینئر جا جوں مثلا ابھی اگر اس لمحے کے اوپر کچھ معاملہ آئے آئینی عدالت کا تو کون پانچ سینئر ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ نمبر ون جسٹس منصور علی شاہ نمبر ٹو جسٹس منیب اختر نمبر تری جسٹس جائیہ افریدی نمبر فور جسٹس امین الدین خان نمبر فائیو اب یہ جو صورت ہے اس میں قاضی صاحب اور ان کے ایک ہی ہم خیال ہے یعنی اس میں صرف قاضی صاحب ہے یا پھر جسٹس منیب دین خان ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات بلکل مناسب ہے اور یہ ہونا چاہیے اور پھر اٹھ سٹھ سال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹین کر لیا جائے تو وہ ریٹین ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب نو تاریخ کو جب مساویدہ آ جائے گا تو پتا یہ چلے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بیٹھ کے بات کریں اب اصل خبر کیا یا خوشخبری کیا ہے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح کل وکلا نے مسترد کیا ان کا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کہ آپ آئینی عدالت بنائیں گے اور باقی سب کچھ ہوا اور بلاول زرداری تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئینی عدالت مجبوری ہے لیکن رانہ سناولہ نے رات محمد مالک صاحب کی شو میں بیٹھ کے بتایا ہے جی قاضی فائز عیسیٰ خود نہیں آنا چاہتے انہوں نے ایکسٹینشن سے مادت کی ہم کہیں گے بھی تو وہ مادت کریں گے کسی کو روکنے یا رکھنے کے لیے ترمیم نہیں ہو رہی یعنی اب فیصل بابڑا بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ آئینی ترمیم کے بعد آئینی عدالت میں آنا چاہتے ہیں نہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی کون سے بات کا یقین اصل کیا جائے قاضی صاحب نے تو ریپورٹرز کو بھی نئے جوڈیشل سال کے اوپر کہا تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے لیکن بعد میں پھر وہ وضاحت کیوں جاری کروائی تھی اصل بات اس کو کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں ایک تحریک انصاف کے اتجاز سے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بات اس طرح بنے گی نہیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا پھر وکلا جس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر مولانا صاحب کا بھی ہے پھر اس سے بھی زیادہ حکومت کے پاس نمبر پورا نہیں ہے ایون مولانا صاحب نے نون لی کو پیپس پارٹی کو سمجھانے کی کل کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ہوا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں لیکن آپ ٹرپ ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو اب خوشخبری یہ ہے ان سب چیزوں کو گر اکٹھا کیا جائے تو یہ غالب امکان نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب سے قوم کی جان چھوٹنے والی ہے لیکن اس دوران قاضی صاحب نے جو فیصلے دیئے قاضی صاحب نے جس طرح سے عدالت کو چلایا وہ تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے لیکن اب قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید ان کا نام بھی کوئی آدمی رکھے گا کوئی ان کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسییٹ بھی نہیں کرنا چاہے گا اور اس سب کے ذمہ دار کا اس سب خود ہیں اور وہ یہی سلوک ڈیزرو کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اگلی اسلام بات سے ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ جس آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق آئین اور ادریہ کی آزادی کے منافع ہونے کی بنیاد کے اوپر کل ادم قرار دیا جائے اگزیکٹیف کی جانب سے ادریہ سے متعلق آئینی ترمیم سے روکا جائے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق آرٹیکل وان سیمٹی نائن کو بنیادی آئینی دھانچہ قرار دیا جائے اب اس کے اوپر اتراز لگ جائے گا اور کائی صاحب کی ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے نہیں پھر بینچ وینچ والے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں تو اسے ہٹ کے ایک دو باتیں اور ہیں اور وہ باتیں اس طریقے سے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں ان کا آنا جانا معاملہ بنا ہوا ہے اور وزیر دفاع جو ہیں خاج عاصف وہ کہتے ہیں جی علی امین گھنڈاپور نے رات عمر ایوب کے گھر میں گزاری اور اس کے بعد عمر ایوب کہتے ہیں جی مجھے علم نہیں ہے کہ علی امین گھنڈاپور کہاں پہ تھے لیکن میرے گھر پر وہ نہیں تھے اچھا اس سب کے بیچ میں پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب علی امین گھنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے پی ہاؤس میں تھا تو بھائی آپ رات کے پی ہاؤس سے نکل کے آپ واپس ڈی چوک بھی جا سکتے تھے لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ چند سو امیٹرڈ کے پی ہاؤس نہیں گئے وہاں سے نکل کے آپ خیبر پختونخواہ اسملی پہنچ گیا یہی سوال رات کو محمد مالک صاحب نے شیخ وقاس اکرم کے سامنے رکھا اور کہا کہ گھنڈاپور واپس اس لیے گئے کہ وہ وہاں سے دوبارہ زیادہ طاقت کے ساتھ واپس لوٹ سکتے ہیں اور حکومت کو سمجھ نہیں آرہی کہ کسی بھی وقت خیبر پختونخواہ سے اب واپسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے واپسی ہوگی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے قائل کریں گے کہ اس بار آپ ڈی چوک پہنچیں گے اس بارے آپ راستے سے ہٹیں گے نہیں واپس نہیں مڑیں گے تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی اب ایک خبر اور سن لیجئے عمران خان علی امین گنڈاپور آزم سواتی پر تھانہ سنگ جانی میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دو ہزار سے پچیس سو نامعلوم کارکنان کے اوپر بھی دہشتگردی سمیت بارہ دفعات کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں دی گئی سہولیات کا ناجائز استعمال کیا اور مظاہرین نے پولس پر ختل کی نیت سے فائرنگ بھی کی آپ تو کہہ رہے تھے لوگ ہی نہیں آئے تو اب آپ پچیس سو لوگوں کے اوپر افیار درج کر رہے ہیں ادھر عمران خان اور بوشا بی بی پہ توشا خانہ ٹو کیس میں فرد جنم کی کاربائی ایک بار پھر موخر ہو گئی ہے اور سیکیورٹی خرچات کے پیش نظر اڈیالا جیل میں سماعت ممکن نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اور آج توشا خانہ ٹو تاکہ آج ایک چانستہ کے شاید عمران خان سیاد کی سماعت ہو جائے ملاقات ہو جائے لیکن وہ بھی موخر کر کرنگا نہیں ملاقات نہیں ہوگی لیکن کب تک اس کا کھیچ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے خدا حافظ